تو یہ کیسے اس کو ریالائز کرنا ہے تو اب ہم اس کو پارٹ ٹو آتے ہیں یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں اور اس کی بڑی تفصیل ہے اسے یعنی سالہ سال کی محنت ہے جس کو میں نے تھوڑے سی سلائیڈز میں پیش کر دیا ہے اور اس پہ بہت سارا اور بھی کام ہے اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ہم سٹیٹسٹکز کیسے پڑھا سکتے ہیں کہ یہ عبادت بن جائے تو سب سے پہلی بات یہ ہے ہمیں کہ انم العمال بن نیات ہر عمل جو ہے وہ اس کی تو اب اس وقت ہمارا جو سٹوڈنٹ بیٹھا ہے ہمارے سامنے وہ اس کی نیت یہ ہے کہ میں کورس پاس کرلوں گا تو مجھے ڈگری مل جائے گی ڈگری مل جائے گی تو مجھے نوکری مل جائے گی نوکری مل جائے گی تو مجھے پیسے مل جائیں گے پیسہ تو زندگی کا مقصدی ہے تو اب یہ تو عبادت نہیں ہوگا اس کے بجائے اگر ہم اونچی انٹینشن کرائیں کہ ہم کہیں کہ ہم اپنا مقصد حیات ہی عبادت بنائیں پھر دیکھیں کہ اس مقصد میں سٹیٹسٹکس کس طرح سے فٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلا سوال جس کو ہمیں سوچنا ہے ٹیچر کے طور پہ بھی سٹوڈنٹ کے طور پہ بھی زندگی کا مقصد ہی کیا ہے پہلا تو ہمیں وہ مقصد کو ان لرن کرنا ہوگا جو ہمیں سکھلائے گا کہ تمہاری زندگیوں مقصد ہے پیسے بنانا تو یہ بہت اہم ذمہ داری ہے جو ٹیچر کے سر پاتی ہے کہ وہ سٹوڈنٹس کو مقصد زندگی کے بارے مطلب ہے اصل جو اسلامی علوم ہیں وہ ہمیں زندہ رہنے کے طریقے سکھلاتے ہیں زندگی کے طریقے سکھلاتے ہیں جو چیز زندگی کا طریقہ نہیں سکھلاتی ہے وہ بیکار ہے تو ٹیچر کس طرح سے پڑھائے میں نے سٹوڈنٹ کی بات کی ٹیچر جو ہے اس کو سب سے پہلے تو سٹوڈنٹ کی قیمت کو پہچاننا ضروری ہے یہ ٹیچر کی نگاہ ہوتی ہے کیونکہ وہ جو بیج ہے اس کے اندر جو درخت نکلتا ہے وہ بیج کو نہیں معلوم ہوتا مگر ٹیچر کی نگاہ ہوتی ہے کہ اس سٹوڈنٹ کے اندر یہ صلاحیت ہے اور اس کو اس طرح سے پرورش کیا جا سکتا ہے اور اس سے یہ درخت نکل سکتا ہے تو جب سٹوڈنٹ ٹیچر کو قیمتی یعنی جب سٹوڈنٹ کو قیمتی بنا کے دیکھتا ہے تو اسی کو کہتے ہیں مرشد کی نگاہ اس سے پھر سٹوڈنٹ کی ترقی ہوتی ہے اگر سٹوڈنٹ ٹیچر کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ سٹوڈنٹ کے اندر جو ہیڈن پوٹنشل ہے اس کو دیکھ سکے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر انسان جو ہے وہ کان کی معنی ہے کہ اس کے اندر کوئی خزانہ ہے مگر وہ اندر ہے اس کو نکالنا ہوگا ایسے نہیں ہے کہ ظاہر ظاہر نہیں ہوتا ہے اسی لئے ہمیں اپنی قیمت نہیں معلوم ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کو بھی اپنی قیمت نہیں معلوم ہوتی ہے تو اس کو اجاگر کرنا ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو پہلی بات یہ کرنی ہوگی کہ ہم یہ نیت کریں کہ سٹوڈنٹ کو صرف یوزفل نالج قیمتی باتیں سکھ لائیں گے یہ نہیں سکھ لائیں گے کہ بس یہ کتاب میں لکھا ہے اس کو پڑھ لو اور کیوں پڑھنا ہے نہ مجھے پتا ہے نہ اسے پتا ہے بس وہ اگزام کتاب میں لکھا ہے اس لئے میں بھی یاد کرنا ہوں تم بھی یاد کر لو تم اگزام میں اس کو پروڈیوس کر دوں گے تو میں تمہیں پاس کر دوں گا ہم دونوں کی وہ خانہ پوری ہو جائے گی تو ہم لوگ اس کو خود سیکھنے کی نیت کرنی ہوگی کیونکہ جو کتابوں میں ہیں وہ یوزفل نالج نہیں ہے اس لئے ہمیں خود اس کو سیکھنا ہوگا کہ اس کو کیسے یوزفل بنایا جائے اور ہمیں خود اپنی نیت کرنی ہوگی جو کہ کہا کہ انسان جو ہے وہ طالب علم ہے اور مہد سے لے کر لہد تک اپنی پیدائش سے لے کر قبر تک علم کی طلب میں لگا رہے ہیں اور علم کہاں سے حاصل ہوگا سارا کا سارے علم صرف اللہ کے خزانوں میں لا علم لنا اللہ معلمتنا یہ فرشتوں نے کہا تھا اور یہ ہم لوگوں کیا ہے نا علم جو ہے وہ اس کا ہمیں انکار کرنا ہوگا کہ علم جو ہے وہ تو مغرب کے پاس ہے اللہ کے خزانوں میں نہیں ہے اگر ایسا ہی آج کل کا ایٹیچوڈ ہے کیونکہ وہ اگر آئنسٹائن نے کہہ دیا تب تو وہ علم ہے امام غزالی نے کہا تو پھر تو وہ پڑھایا نہیں جاتا دراصل ہم لوگوں کو فلسفہ نہیں پڑھاتے ہیں مغرب میں کے علم کیا ہے اپسٹیمالوجی جو ہے وہ ٹیکنیکل ٹرم ہے کہ تھیوری اف ناللج ہمیں نہیں کوئی اپسٹیمالوجی نہیں پڑھاتا ہے مگر پھر بھی وہ ہمیں یہ پڑھاتے ہیں کہ علم کیا ہے کیونکہ ہم یعنی اتنے سارے کلاسز لیتے ہیں تو بائی ڈیمنسٹریشن علم وہ ہے جو ہم پڑھاتے ہیں کیمسٹری بیالوجی فیزک یہ ساری چیزیں پڑھاتے ہیں تو یہ علم ہے اور جو نہیں پڑھا ہے وہ علم نہیں ہے مگر امام غزالی کا تذکرہ ہی ہوا زندگی کا مقصد انسانیت کیا ہے اخلاق کیا ہے ان سب کا کبھی تذکرہ نہیں ہے تو اس کے معنی کے یہ علم نہیں ہے تو ٹیچر کے طور پہ ہمیں سب سے پہلا جو قدم ہے وہ purpose of life زندگی کا مقصد کیا ہے ہم لوگ کیوں پیدا کیے گئے چھوٹی سی ہماری مختصر زندگی ہے دوسرا موقع نہیں ملے گا اس کو ہم کیسے قیمتی بنا سکتے ہیں اس میں میں نے یہ کیسا لکھایا جس کی لنک یہاں پر تو کیا ہم لوگ اشیاء فروخت ہیں لیبر مارکٹ میں سیل ہیں کیا ہم human resources ہیں نہیں ہمارا دل ہمیں بتلاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کیونکہ دل میں اللہ تعالی نے بہت قیمتی صفات رکھی ہیں تو ہم لای صلی الانسان اللہ ماسہ انسان کے لئے وہی کچھ ہے جس کے لئے وہ ارادہ کرتا ہے اگر ہم نے ارادہ کیا کہ ہم human resource بنیں گے تو ہم human resource بن جائیں گے ہم نے ارادہ کیا کہ ہم بکری کا مال ہیں ہماری ایک لاکھ قیمت لگے گی تو ہم ایک لاکھ کے مال ہوں گے ہم نے ارادہ کیا کہ نہیں مجھے ساری زندیاں کا سونہ نہیں خرید سکتا تو پھر ہم قیمتی بنیں گے تو تو ہی نادہ چند کلیوں پر قناعت کر گیا ورنہ گلشن میں لاجے تنگیے داما بھی تھا تو اس میں ٹیچر کا بہت اہم رول ہے کہ وہ سٹوڈنٹس کو کیونکہ سٹوڈنٹس کو سب نے ہارے معاشرے نے سارے environment نے مارا ہوا ہے کہ تم تو بکری کے مال ہو تمہیں ڈگری ملے گی پھر جاب ملے گی کہ نہیں ملے گی تمہاری قیمت ہے اگر تم جاب حاصل کر سکتے ہو جاب نہیں ملے تو تم worthless آدمی ہو نہیں ہمیں یہ سٹوڈنٹ کو بتلانا ہے کہ بھئی یہ کورس بھی کچھ مطلب نہیں ہے اور اس ڈگری کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے اور جاب کا بھی تم کو اللہ تعالیٰ نے قیمتی پیدا کیا ہے اشرف المخلقات بنائے تمہاری زندگی کی قیمت جو ہے وہ عربوں زندگی کے برابر قرآن میں لگائی ہے اور خود اپنے آپ کو تمہارا خریدار بنایا ہے تو تم سے زیادہ قیمتی تو کائنات میں کوئی مال ہی نہیں ہے یہ ٹیچر کا کام ہے کہ کیونکہ باقی سارا ماحول زہر پلا رہا ہے تو ان کو آپ کو اس کی تریاغت آپ دے سکتے ہیں ٹیچر کے لئے تو ہم علم کیسے ان کو بتلائیں ہم ان کو کہیں کہ اپنے مقصد پڑھنے کا بدل لو کہیں کہ یہ جو علم میں تمہیں دے رہا ہوں اب ٹیچر کی بھی ذمہ داری ان کو کام کا مفید قیمت دے اس کو استعمال اس لیے نہیں کرنا ہے کہ میرے کام آئے بلکہ اس کو ساری انسانیت کے کام میں لانا ہے مگر یہ بھی کافی نہیں ہے کہ ہم علم سے انسانیت کی خدمت کریں گے بلکہ یہ انسانیت کی خدمت اللہ کی محبت میں کریں گے اللہ تعالیٰ کا ساری مخلوق میری خاندان ہے جو میرے خاندان کی خدمت کرے گا اس سے میں محبت کروں گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر یہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کی خدمت کریں گے اور بات یہ ہے کہ اگر انسان یہ انیت کر لے ہم لوگوں کو یہ سکھ لیا جاتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اگر ہم یہ کریں تو تم بھوکے مر جاؤ گے نہ تمہاری پاس نوکری ہوگی نہ پیسے ہوگی تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے شیطان یعیدوک من الفقر تم مخلوق خدمت کی نیت کرو گے تو شیطان تمہیں ڈرائے گا کہ تم بھوکے مر جاؤ گے ایسا نہیں ہوگا تم انسانیت کی خدمت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہت زیادہ دیں گے بنسبت اس سے جو کہ تم اپنے ہاتھوں سے گھسوٹ سکتے ہو تو ہمیں جب ہم اس سفر پر چلیں گے تو ہمیں موڈل بدلنا ہوگا کہ میں جاننے والا عالم اور سٹوڈنٹس جو ہیں وہ نادان ہیں اور مجھے انہیں سکھلانا ہے بلکہ یہ ایک موڈل ہے پیر اور مرشد کا یہ بھی موڈل ٹیچنگ کا ایک ویلیڈ موڈل ہے اور اس نامال بھی ہوتا ہے جو مگر اس جو یہاں پہ ہمیں اس کو فیلو ٹرائولر موڈل کیا ہم سب مل کے سیکھنے والے ہیں کیونکہ ہم بھی اس وقت یعنی جب ہم سٹیٹسٹک پڑھائیں گے تو ہمیں پھر سے سیکھنا پڑے گا اس سبجیکٹ کو اس سرنو تو ہم بھی اور یہ اس سے ٹیچرز گھبراتے ہیں کیونکہ ٹیچرز چاہتے ہیں کہ میں استاد ہوں میرا وہ روب رہے تو اگر ہم لوگ کہیں گے کہ نہیں میں بھی سیکھنے والا ہوں تم بھی سیکھنے والا ہوں ہم لوگ مل کے سیکھ لیں میں تھوڑا سا زیادہ تجربہ رکھتا ہوں تو میں تھوڑا سا گائیڈنس دے سکنا اس موڈل پہ اپنے آپ کو لانا اس سے کیونکہ ہم پھر اس طریقے سے ایک نئے طریقے سے جو ہم پڑھائیں گے تو اس میں ہر چیز از سرنو ایجاد کرنی ہوگی اب اس میں ایک سوال کبھی کبھی اٹھتا ہے کہ اگر نون مسلم بیٹھا ہوا ہے تو وہ کیا کرے تو اس میں یہ ہے کہ دراصل یہ جو مارکٹ جو جو ویسٹرن سیکولر میتھڈ آف ایڈوکیشن ہے یہ ایک دین ہے اور یہ پیسے کی پرستش کا نفس کی پرستش کا دین ہے تو آپ بچ نہیں سکتے یا تو آپ اس دین میں جائیں گے یا آپ اس دین میں وہ دین بہت ہی محلک دین ہے انسانیت کے لیے یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس میں ٹھیک ہے تم اگر اللہ میں نہیں مانتے ہیں نہ مانو انسانیت کی خدمت کا جذبہ اللہ تعالیٰ ہر دل میں رکھا ہے اس لئے اس پہ جو ہے وہ ہمارا common ground ہو گیا اگر تم خود غرض ہو تم صرف اپنی تو پھر تم ہمیں تمہیں ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہم تو یہاں ان لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں جو انسانیت کی خدمت کے لیے اب تم بے شک تمہارا اپنا کوئی دوسرا خدا ہو ہم اس سے تعارض نہیں کرتے تو اس طرح سے ہم non muslims کو بھی شامل کر سکتے ہیں تو اب اس جو علم نافع ہے اس کو اس کوئی ترغیب دینی ہے کیونکہ وہ تو اپنا دعوت چلا چکے کہ تم میرا علم سیکھو گے تو میں تمہیں نوکری دوں گا تمہیں پیسے ملیں گے اب ہم اس کو useful نکال علم سکھلائیں گے تو وہ تو بھوکا مر جائے گا کم از کم اس کے دل میں یہ خیال ہوگا تو ہم اس کو بتلائیں کہ بھئی یہ علم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتارا وہ ان لوگوں پہ اور کہا کہ علم الانسانم عالم یعالم میں انسان کو وہ علم سکھلاؤں گا جو اس کے پاس نہیں ہے اس کی کیا اثر ہوا یہ لوگ جو کہ سب سے غریب سب سے فقیر سب سے بیکورڈز قام تھے ساری دنیا کے لیڈرز بن گئے اور ایسا ایک civilization بنا جو ہزار سال تک چلا تو یہ اس علم کی تاثیر ہے یہ تو چھوٹا علم ہے ایک آدمی کے ایک زندگی نہیں یہ تو ساری دنیا بدل دینے والے علم ہے یہ بہت تو یہ بہت قیمتی علم ہے اور اس وقت ہم نے یہ علم بھلا دیا تو آج ہمارے یہ حال دیکھ رہے ہیں جو ان لوگ سب کے ہمارا تنزل ہو گیا تو علم کو حاصل کرنے کی نیت ہے کہ اپنے دل کا تذکیہ کریں گے اپنی روحانی ترقی ہوگی ہم یعنی اسفل اسافلین سے احسن تقمیم کی طرف سفر کریں گے دوسرے لوگوں تک یہ علم نافع پہنچائیں گے ہمار بالمعروف کریں گے اور دنیا میں تحلقہ مچا دیں گے جیسا کہ یہ سلم کی اندر یہ صفت ہے کہ یہ دنیا بدل کے رکھ دیتا ہے تو سٹوڈنٹس کو بھی اس علم کے اصول سکھنا لے ہوں گے کہ اس کے آجزی کے ساتھ علم کو تعلق کرنا ہے کہ اللہ کے خزانے میں سے اللہ تعالی سے مانگ کے حاصل کرنا ہے اللہ تعالی کی عمر کی اطاعت کرتے وقت کرنا ہے اور اس کو سٹیٹس کے لیے خاص طور پر حدیث میں منع ہے کہ علم حاصل کرو تاکہ لوگ تمہیں کہا یہ بہت بڑا پروفیسر ہے یہ بہت بڑا ریکٹر ہے تو اس کے لیے نہیں بہت بڑا عالم ہے اس اپنی بڑائی کی تصور کیا تو یہ علم حلاق کرنے والا ہوگا کبر کے لیے غرور کے لیے نہیں دوسروں سے بحث محباسے کے لیے نہیں یہ ایک بہت بری عادت ہے کہ ہم دوسرے سے بحث اس لیے کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ثابت کرنے کے وہ غلط ہے اور ہم صحیح اور علم کے حصول میں بحث بالکل نہیں ہے ہاں اس میں یہ ہے کہ ہم دونوں کی اگر کوئی اختلاف ہے تو ہم دونوں مل کے پتہ چلائیں کہ حقیقت کیا ہے یعنی مل کے ہم دونوں طالب علم بنے تاکہ ہم دونوں کا علم میں اضافہ تو اس میں اختلاف رائے جو ہے وہ رحمت بن جاتا ہے اگر ہم اس سے لڑائی کریں گے تو پھر یہ رحمت نہیں بگتا تو اس کو محنت اور مشقت کے ساتھ حاصل کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو محنت کرے گا ہمارے راستوں پر تو پھر ہم اس کو اپنے راستے دکھیں گے تو علم کے لیے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے جو ہمارے پاس ہے کیونکہ یہ سب سے قیمتی خزانہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اس کا احسان جتایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی قیمتی چیز دے دی علم اور یہ پیغمبروں کی مراس ہے تو یہ علم جس کی ہم طلب میں ہیں بہت قیمتی خزانہ ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے ہم مانگے جو ہمارے پاس ہے اس پہ شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو اضافہ کریں گا اور جو علم حاصل ہو پھر اس پہ ہم عمل کریں اس کے لیے ضروری ہے کہ علم نافع ہو کہ ورنہ اگر ایسا علم ہے جو کہ بالکلی theoretical علم ہے جس پہ کوئی عمل ہی نہیں تو اس کا کوئی فائدہ ہے اس پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا اور علم جو ہے وہ شوق اور طلب کے ساتھ جانے ہاتھ حاصل کیا جاتا ہے اس ہے اس لحظیم کے لئے این campاء کی دلیلی میں ادھائی فرما ہمارے چیز تاریز سوڈیان سوڈیان روک blockchain ہے کہ اس لحظیم کے لئے آپ کو اس پر دلیلی میں بات کریں دلیل میں defیارات ہو چیزریں گا اور اس کو اس کے لئے اکترین جو کم شہر صرف دلیل میٹھ گا ہے موسیقی موسیقی